شادی کی پہلی رات میرا شہر جب مجھ سے ہمیستری کرنے لگتا تو وہ فوت ہو جاتا تھا آج میری ساس مجھے اپنے تیسرے بیٹے کے لیے دلہن بنا رہی تھی یوں میری ساس اپنے دو بیٹوں کو دفنانے کے بعد پھر بھی مجھے کسی اور سے شادی کی اجازت نہ دیتی کیونکہ میری ساس بہت لالچی تھی اور میں اپنے امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور ساری جائدادیں بھی میرے نام تھی آج میرے تیسرے شہر کے ساتھ تیسری شادی کی پہلی رات تھی میں بہت ڈر رہی تھی کہ کہیں یہ میرا شہر نہ مر جائے یہی سوچ کر میں نے اپنے شہر کو ہم بستری نہ کرنے دی میں نے سب سے سنا تھا کہ میں چاند کا ٹکڑا ہوں نازک سا پھول ہوں حسن کی چلتی پھرتی مثال ہوں میرے اردگرد میرے چاہنے والوں کا ہر لمحہ تانتہ بندہ رہتا تھا ایسے میں میرا مغرور ہونا جائز تھا میں ایمن مغرور ترین لڑکی تھی انسان کو انسان نہیں سمجھتی تھی دوست بھی بس چن چن کر ہی بناتی تھی میرے والد پورے شہر کے معروف ترین بزنسمن تھے روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی باپ کی دولاری تھی تو ماں کی آنکھوں کا نور بھائیوں کی مجھ میں جان تھی تو بھابیوں کی میں گڑیہ رانی تھی میں نے اپنی زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزارے تھی اکیس سال کی ہوئی تو میرے لیے بھاگ بھاگ کے رشتے آنے لگے تھے کبھی کسی ڈاکٹر کا رشتہ آتا تو کبھی پائلٹ کا بزنسمن کے بیٹے تو کتاروں میں کھڑے ہوتے میرے والد کو کوئی لڑکا باتا ہی نہیں تھا جب میرے والد ہر رشتے کو انکار کرتے رہے تو ممہ اکتاس ہی گئی تھی انہوں نے میرے والد سے سوال کیا آخر آپ کو کیسا رشتہ چاہیے والد بولے ایسا لڑکا چاہیے جو ایمن کے ساتھ کھڑا ہو تو لوگ کہیں چاند سورج کی جوڑی ہے مجھے نہیں کرنی اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑی عمر والے سنتکار سے اللہ کا دیا سب پاس بہت ہے میں اپنی بیٹی کو ہر چیز دینے کی اہلیت رکھتا ہوں والد کی باتیں سن کر میں کھل اڑتی تھی میرے والد میرے ہم خیال ثابت ہوئے تھے یوں ہی عیش عشرت میں وقت گزرتا رہا جب میں چوبیس کی ہو گئی تو بلاخر میرے والد کو ایک لڑکا پسند آ ہی گیا اس کا نام موہی تھا میرے والد نے میرے سامنے لڑکے کی تصویر رکھ کر مجھ سے میری رائے مانگی میں نے تصویر دیکھے بنا ہی کہہ دیا وہ بولے ایمن تم ایک سوٹ خریدنے سے پہلے تین تین بار پہن کر دیکھتی ہو لڑکا بینہ دے کے ہی پسند کر لیا میں مسکرا کر بولی میرے پاپا نے ہر رشتہ ٹھکرایا ہے میرے لیے ایسے رشتے بھی رد کر دیئے جن سے پاپا کے بزنس کو بڑا منافع ہو سکتا تھا اب اگر ایک لڑکا انہیں پسند آ گیا تو یقیناً وہ پسند کیے جانے کے قابل ہی ہوگا میرے والد کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا میرے والد نے بتایا لڑکے والے نارمل فیملی سے ہیں مگر میں ہر چیز اپنی بیٹی کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا یوں لڑکے والے بھی تمہارے سامنے دب کر رہیں گے میرے والد کی بات بہت مناسب تھی اگر وہ میری شادی اپنے جیسے ہی کسی کھاتے پیتے گھرانے میں کر دیتے تو وہ لوگ کہاں میرے نقرے اٹھاتے خیر میرے والد نے میری شادی کے لیے خزانوں کے موں کھول دیئے تھے یوں ایک خوبصورت دن میں دلہن بن کر موہد کے گھر آ گئی موہد بلا شبہ ایک حسین نوجوان تھا مجھے اپنے والد کی پسند پر جی بر کر پیار آ رہا تھا مجھے معلوم تھا ہمارے سوشل سرکل میں سب لوگ ہی موہد کی خوبصورتی کے دیوانے ہو گئے تھے بارات رخصت ہو کر اسی گھر میں آ گئی تھی جو میرے والد نے میرے نام کر دیا تھا اور اسی کو ہماری رہائش کے لیے سیٹ بھی کروا دیا تھا میں بڑی خوش تھی میں بیٹ پر بیٹھے اپنے موہد کا انتظار کر رہی تھی وہ آیا تو میں مسکرا پڑی وہ بیٹ پر آ کر میرے روبرو بیٹھ گیا اس نے فقط اتنا کہا کہ میں تمہیں پا کر بہت خوش ہوں پھر اس نے میرا گنگٹ پلٹ دیا چند لمحے وہ مجھے دیکھتا رہا اور جیسے ہی میرے قریب آیا میں اس کی اس حرکت پر بوکھلا کر رہ گئی میں نے شور مچانا شروع کر دیا میری ساس بھاگ کر آئی وہ بھی کافی گبرائی ہوئی تھی ہم موہد کو پاپا کی دی ہوئی کار میں فورا ہاسپٹل لے گئے ڈاکٹر نے موہد کا معنی کیا تو ڈاکٹر بولا آئی ایم سوری اسے گزرے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں ڈاکٹر کے موں سے یہ الفاظ سن کر جیسے میرے سر پر آسمان ہی آن گرا ہو میری ساس نے چیخو پکار کر کے الگ توفان برپا کیا ہوا تھا میں چکراتے سر کے ساتھ ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھ گئی لوگ مجھے دیکھ دے کر بڑھ بڑھا رہے تھے کسی عورت کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں سکتے میں ہی آگئی وہ بولی ہائے ہائے وہ دیکھو منحوس دلہن سوہاک کے جوڑے میں ہی اپنے سوہاک کو کھا گئی اس دن مجھے سمجھ آیا کہ الفاظ واقعی چھپتے ہیں جو کسی کے بھی وجود کو چھلنی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مجھے اچانک سے وہ یاد آ گیا تھا اس نے کہا تھا تمہارے الفاظ نے میرا دل چھلنی کر دیا ہے تب میں نے اس کا مزاق اڑایا تھا اس ایمن جسے حسن کی دیوی کہا جاتا تھا اس نے ایک معمولی سے چھوٹے سے قد والے موٹے پیٹ والے سیاہ سے عاشق کا مزاق اڑایا تھا اتنے میں میرے والد سمیت تمام گھر والے ہاسپٹل پہنچ چکے تھے مہت کی میت کو گھر لے جا کر اس کا سوق منایا گیا تھا میں نے دلن والا تین لاکھ کا جڑا اتا کر سفید لباس پہن لیا تھا مہت کی تدفین کے بعد میرے والد مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے گو کہ مجھ پر عدت ابھی فرض نہیں ہوئی تھی لیکن میں ڈپریشن میں آ گئی تھی میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا میرے گھر والوں نے سب سے یہی کہا تھا کہ ایمن عدت میں ہے میرے ساتھ بڑا جیب سانیا ہوا تھا میں بیچینی کسی کیفیت میں تھی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے میرے بیوہ ہونے کی خبر ہر سو پھیل گئی تھی اب ایک بار پھر سے میرے لئے رشتے آنے لگے تھے میرے والد پریشان تھے انہیں خوف تھا کہ بیوگی کے بعد میرے سسرال والے مجھ سے دل سے نہیں اپنائیں گے ایک شام یوں ہی پاپا میرے پاس آئے وہ کافی خوش لگ رہے تھے وہ بولے بیٹا رضیہ بہن آئی ہیں انہوں نے تمہیں پھر سے اپنی بہو بنانے کی درخواست کی ہے وہ مہت سے چھوٹے طلحہ کے لئے تمہارا ہاتھ مانگ رہی تھی میں نے فوراں نفی میں گردن ہلا دی میں نے کہا اب میں شادی کا نام بھی نہیں لینا چاہتی شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے پاپا رونے لگے تھے میں بھی رو پڑی تھی پاپا بولے ایمن میرے بچے حالات ہمارے کنٹرول میں ہوتے تو میں کبھی ایسا نہ ہونے دیتا لیکن جو بھی محسوس کرتی ہو وہی سب کچھ میں بھی دیکھ رہا ہوں تمہاری بھابیاں اپنے شہروں سے زد کر رہی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس گھر کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں ان کا کہنا ہے کہ تم منحوس ہو نہ جانے اپنی بیٹیاں ہوتے ہوئے بھی انہیں میری بیٹی کو منحوس کہتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا تھا میں ایک بار پھر سے رخصت ہو کر چلی گئی تلہہ بھی ایک خوبرو انسان تھا میں نے ایک بار پھر سے دل میں ڈھیروں سپنے سجا لیے تھے رخصتی ہو کر میں اسی گھر میں آ گئی تھی جہاں پہلی بار آئی تھی میں کمرے میں بیٹی تلہہ کا انتظار کر رہی تھی وہ آیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اس نے میرا گنگٹ اٹھایا اور چند لمحے وہ مجھے دیکھتا رہا اور جیسے ہی میرے قریب آنے لگا تو ایک دم بیٹ پہ گر گیا میں چیخ پڑی تھی میری ساس دل پر ہاتھ رکھ کے جب آئی تو اپنے بیٹے کی حالت دے کر خود کو پیٹنے لگی تھی ہم تلہہ کو جلدی ہسپٹل لے کر گئے ڈاکٹر نے ہم سے دعا کرنے کو کہا میں نے پہلی بار اللہ سے دعا کی تھی اس سے پہلے تو مجھے کبھی دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی ہر چیز تو تھی میرے پاس میں نے رو رو کر تلہہ کی زندگی کے لیے فریاد کی آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آیا تو سب سے پہلے میں اس کے پاس بھاگ کر گئی ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا کر کہا ہم مریض کو نہیں بچا سکے میں ایک جانب گر گئی میری ساس کے آواز ہسپٹل میں گونج رہی تھی ہم تلہہ کی میت کو گھر لے گئے وہاں موجود ہر شخص کی زبان پر ایک لفظ تھا سب مجھے منحوس کہہ رہے تھے مجھے اس کی باتوں سے غوف آنے لگا تھا تو میں امی کے ساتھ لپٹ گئی علی کی بدعا میرے چاروں طرف گونجتی رہتی تھی میری ساس بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی تھی میں ساری سائے رات روتی رہتی علی کی روح سے معافیاں مانگتی رہتی میرے ذہن پر تین سال پہلے والا ایک منظر چلنے لگا تھا میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پارک میں گھوم رہی تھی جب ایک چھوٹے قد والا نکلے ہوئی تند والا سیاہ سا لڑکا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا وہ بولا میرا نام علی ہے میں پچھلے ایک سال سے آپ کو اسی پارک میں آتے ہوئے دیکھتا ہوں مجھے آپ سے بڑی محبت ہو گئی ہے اتنی محبت کہ ایک دن بھی آپ کو نہ دیکھوں تو مجھے نیند نہیں آتی مجھے آپ اپنے گھر کا ایڈریس دیں میں آپ کا رشتہ مانگنے آنا چاہتا ہوں اس کی بات سن کر میں شدید غصے میں آ گئی تھی میں بولی کیا تم نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا مجھے لگتا ہے نہیں دیکھا ہوگا اگر تم آئینہ دیکھ لیتے تو یہ بات کرنے کی نوبت نہ آتی ویسے اگر تم اپنی نکلے ہوئی تند آئینے میں دیکھ لونا تو میں یقین سے کہتی ہوں تمہیں پھر بھی نیند نہیں آئے گی میری باتیں سن کر میرے ساتھ کھڑی میری سہلیاں ہستی رہی تھی ان کی ہنسی نے مجھے اور شہ دی میں پھر سے بولی ویسے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتا کہ رات زیادہ سیاہ ہے یا تمہاری شکل اس بار کہکہوں کا توفان اٹھا تھا ہم سب کے کہکہوں میں وہ رو پڑا تھا وہ روتے ہوئے بولا تھا تمہارے الفاظ نے میرا دل چھلنی کر دیا ہے اس چھلنی دل سے میں تمہیں بددوا دیتا ہوں کہ تم اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا رہ جاؤ گی تمہار طرف سے دھتکاری جاؤ گی پھر تم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گی کہ رات زیادہ سیاہ ہے یا تمہارا نصیب علی یہ سب باتیں کر کے چلا گیا تو ہم سب اس کی رونی صورت یاد کر کے ہستے رہے ایک لمحے کے لئے بھی مجھے یہ نہیں لگا کہ اس کی بددوا مجھے لگ جائے گی ایک ہفتے کے بعد جب ہم پھر سے اس پارک میں گئے تو ایک لڑکا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا باجی علی نے خودکشی کر لی ہے اس دن جب آپ سب نے اس کا مزاق اڑا تو وہ مجھے کہہ کر گیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی مجھے لگا کہ وہ بس وقتی جذبات میں آکے یہ سب کہہ رہا ہے لیکن اسی رات مجھے اطلاع ملی کہ علی نے خودکشی کی ہے اس وقت ایک لمحے کے لئے میں سہم سی گئی تھی مگر میری دوستوں نے میری حمت بندھائی کہ کوئی کسی کی خاطر نہیں مرتا اس لڑکے کو شاید کوئی اور بات پریشان کر رہی ہو مگر میں دو دن دپریشن میں رہی تھی مجھے بار بار یہی احساس ہو رہا تھا کہ کاش میں نے علی کو پیار سے سمجھا دیا ہوتا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی میں اگر اسے نرم لہجے میں بات کرتی تو وہ انتہائی غلط قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہوتا مگر پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے ذہن سے وہ حاصل جاتا رہا لیکن آج تین سال بعد میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے علی کی بددوہ نے عرش سے لاکر فرش پر پٹک دیا تھا میں اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلی رہ گئی تھی میرے نصیب کی سیاہی تریخ ترین راز سے بھی زیادہ سیاہ ہو چکی تھی میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی میں اس گھر میں اکیلی ہی رہ گئی تھی ہر طرف اداسی اور غم کا حال تھا علی کی بددوہ میرے چاروں طرف گونجتی رہتی تھی میری ساس بھی مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتی تھی میں ساری ساری رات روتی رہتی اس علی کی روح سے معافیاں مانگتی رہتی ایسے ہی پانچ مینے بھی گزر گئے ایک دن میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی ایمن میں تمہارے اببو سے اپنے تیسرے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگ چکے ہوں انہوں نے اجازت بھی دے دی ہے اگلے جوان تمہارا نکاح ہے اس کے ساتھ میں نے اپنی ساس کے آگے ہاتھ جوڑ دی اور بولی اب بس کر دیں مجھے معاف کر دیں مجھ پہ مزید ظلم مت کریں آپ کو نہ تو خود پتر ساتا ہے نہ اپنے بیٹوں پر کیا چیز ہو جو آپ کو اپنے جوان جوان بیٹوں کی قربانی دینے پر مجبور کر رہی ہے پیسہ دولت گاڑی یہ بنگلہ میں صبح ہی وکیل کو بلوا کر یہ سب آپ کے نام کر دوں گی مگر اپنے تیسرے بیٹے کی جان مجھ سے بچا لیں مجھے تو کسی کی بددوہ لگی ہے میرا سوہا کبھی سلامت نہیں رہے گا میری ساس میری طرف اپنی خطرناک نظروں سے دیکھ رہی تھی اور بولی کس کی بددوہ سے تم نے میرے بیٹوں کو مٹی تلے دفنا دیا میں کچھ بول ہی نہ پائی میری ساس کی آنکھوں میں خوف اترا ہوا تھا میری بڑی بھابی کی بات مجھے سچ ہی لگی تھی میری ساس ایک لالچی عورت تھی کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک عورت اپنے دو جوان بیٹوں کی موت کے بعد ایک منحوس لڑکی کو پھر سے بہو بنانا چاہتی ہو مجھے لگا تھا کہ شاید میری ساس میرے پہلے دونوں شہروں کی سگی ماں ہی نہ ہو اسے کیا فرق پڑتا ہوگا اپنے لڑکوں کی موت سے اس کو جو اسائش مل رہی تھی وہ پاگل تھوڑی تھی جو اپنے ہاتھوں سے سب کچھ گواں دیتی لیکن میں اپنی ساس کی طرح بحث نہیں ہو سکتی تھی لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا نا خیر میں نے بھی ایک منصوبہ بنا لیا میں شادی کرنے تک مجبور تھی اس سے آگے میں کچھ کر کے نئے لڑکے کی جان بجانا چاہتی تھی جمعہ کا دن آ گیا تھا میں سوچوں میں کھوڑے دڑا رہی تھی میرا نکاح ہو گیا تو مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا آج میں تیسری بعد سٹیج پر بیٹھی تھی کسی کی بددوہ نے مجھے کہیں کا نہیں چوڑا تھا رات ہو رہی تھی میرا نیا شہر ابھی تک میرے کمرے میں نہیں آیا تھا شاید وہ مجھ بھی موت سے ہم کنار ہونے سے ڈر رہا تھا میں نے اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہونے کی ٹھانی میں جلدی سے بیٹھ سے اٹھی اور جہازی سائس کے علماری کے پیچھے چھپ گئی تھی میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ میں نکاح تو کر لوں گی لیکن اپنے دلہے کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی میرے پہلے دو شہر بھی میرے قریب آنے کی وجہ سے مانمے پناہ لے لوں گی والد کے گھر تو جا نہیں سکتی تھی کوئی اپنا رشد دے دار تو مجھے قبول نہ کرتا میرے پاس یہی آخری راستہ بچا تھا میں علماری کے پیچھے چھپی ہوئی تھی تب دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی کوئی شخص قدم چلتا ہوا سٹیج کی جانی بڑھ رہا تھا میری سانس آنڈھی کی طرح تیز چل رہی تھی مجھے معلوم نہ تھا کہ اگلے پل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں نے دل ہی دل میں دھیروں دعائیں مانگی تھی اچانک مجھے اپنے شہر کے چیخنے کی آواز آئی وہ بولا اممہ میری دلہن کہاں ہے کہیں میری دلہن کو تو بگاک نہیں دیا میری ساس کی بھی آوازیں آنے لگیں وہ کافی بکلائی ہوئی تھی وہ بولی ارے یہی تو دل رہے تھے آخر میرا تیسرا شہر مجھے پانے کا اتنا خواہش مند کیوں تھا تب ہی مردوں کی بھی آوازیں آنے لگی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں نہیں بچ پاؤں گی میرے ساس بولی محیط تو نے دیکھا ہے ایمن کو وہ بولا نہیں انٹی محیط تو میرے پہلے شہر کا نام تھا میں نے الماری کی اور سے جھانک کر دیکھا تو میرے حسان ہی خطہ ہو گئے تھے میرے دونوں شہر جو مر چکے تھے وہ زندہ سلامت کھڑے تھے تب ہی میری ساس میرے نئے شہر کے آگے سے ہٹی تو اس کو دیکھ کر لگا کہ میں اب آسانی سے ساس نہیں لے پاؤں گی وہ تو علی تھا وہی علی جس نے تین سال پہلے میرے لئے خود خوشی کر لی تھی کہیں میں قبرستان میں تو نہیں آگئی مجھے اپنے کمرے پر قبرستان کا گمان ہونے لگا تھا یہاں وہ میرے نکاح کا دن نہیں بلکہ حشر کا دن تھا جہاں پر سب مرد زندہ کر دیئے گئے تھے میں خوف سے کانپنے لگ گئی تھی علی مجھے دیوانہ لگ رہا تھا اس کی باتوں سے مجھے بڑا خوف آ رہا تھا وہ بولا امہ ایک بار وہ چڑیا میرے ہاتھ لگنے دو میں غصے سے دیوانی ہوتی جا رہی تھی یہ کیا مزاق ہے تم لوگ خود کو مسلمان کہتے ہو نکاح پر نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے بھلا علی آگے بڑھا تو میں اس سے ڈر گئی وہ خون مزاق نہ اڑائے میں نے تم کو حاصل کرنے کی جد ٹھان لی تھی تم کو حاصل کرنا بہت مشکل تھا مجھے منصوبہ بندی بھی پیچیدگی سے کرنی پڑی میں نے تم جیسوں کے ساتھ نسلیں بھی بیٹھ کر کھا سکتی تھی وہ مکروح ہنسی ہنس کر بولا تھا پھر دوبارہ بولا اسی طرح دونوں بات تمہارا جھوٹا نکاح پڑھا دیا گیا تھا پھر یہ ہوا کہ تیسری شادی پر تمہارا باپ مجھے دیکھ کر بھی تمہارا ہاتھ دینے سے انکاری نہ ہوا الٹا وہ میرا مشکور ہو رہا تھا اب اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہو نا وہ تو میری خاطر آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتی ہے میرا ساتھ دینا اس کے لئے مشکل نہیں تھا اممہ نے میرے ہینڈسم سے دوست موہد کا رشتہ مانگا تو تمہارے تمہارا رئیس باپ فورا مان گیا اب بھلا میری اممہ میرے رشتہ لے کر جاتی تو تمہارا باپ مانتا تو بھی تمہاری طرح ہی مجھے دھدکار دیتا میں نے مولوی کو بھاری معوضہ دے کر نکاح کے غلط بور پڑھنے کو کہا جس تمہارا اور پیسہ کہاں سے آیا تھا تمہارے باپ نے ہی وہ سارا پیسہ دیا تھا اس وقت علی کا چہرہ اور زیادہ مکروح ہو گیا تھا اس کے وجود سے شیطانیت ٹپک رہی تھی میں روتی جا رہی تھی پھر نہ جانے مجھ میں اتنی حمد کیسے آگئی میں الماری کے پیچھے مجھنے لگے ہیں اب وہ ساری زندگی میری ہو کر رہے گی میری کنیز بن کر رہے گی مجھے ٹھکرایا تھا اس نے میں اس کو بتاؤں گا کہ ٹھکرایا جانے کی عذیت ہوتی کیا ہے اسے اتنا تو پتہ ہے کہ میرا اور تمہارا نکاح ہو چکا ہے تم میری بیوی ہو میں آج کامیاب ہو گیا ہوں میں نے اپنی زد کو حاصل کر لیا ہے ساری صورتحال میرے سامنے تھی علی کا اصلی چہرہ بھی میرے سامنے تھا میرے دل میں یہی خیال اٹھ رہا تھا کہ کاش میں نے علی کو اتنی بری طرح نہ دھتکارہ ہوتا اسے پیار سے سمجھایا ہوتا اللہ کی بنائی کوئی صورت کا مجھے مزاق نہیں اڑھانا چاہیے تھا علی نے میری پوری زندگی تباہ کر دی تھی میں سمجھ چکی تھی کہ اگر میں نے ذرا سی بھی عقل دکھائی تو علی میرے ساتھ بہت بوری طرح سے پیش آئے گا میں نے اس کے ساتھ ویسا ہی ڈراما کرنے کی ٹھانی جیسا اس نے میرے ساتھ کیا تھا میں بولی مجھے کیا معلوم کہ اس بار بھی میرا نکاح سچ پڑھوایا گیا ہے یا نہیں میں یہ نکاح دوبارہ سے کروانا چاہتی ہوں مگر اس بار وہ مولوی نہیں ہوگا جس نے پہرے نکاح پڑھوایا تھا میری بات سن کر علی نے مجھے یقین دلایا کہ اس بار نکاح سچ ہوا ہے لیکن میں نہ مانی آخر کار ان لوگوں کو ہی ہتھیار ڈالنے پڑے علی نے کہا چل امہ کل ایک بار پھر سے نکوا پڑھا لیں گے وہ چاروں نفوس جب کمرے سے باہر نکلے تو میں نے جلدی سے کمرہ لاک کر لیا تھوڑی دیر بعد ہی فضا میں ازانیں گونجنے لگی تھی میں نماز پڑھ کر سہن میں نکلی تو سہن سنسان پڑھا تھا علی اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو میری ساس اپنے کمرے میں علی کے دوست اپنے سیڑھیاں موجود تھے جن کا صرف مجھے ہی علم تھا کیونکہ وہ گھر میرے والد کا تھا انہوں نے میرے نام کیا تھا میں وہاں سے با کر سیدھی اپنے والد کے گھر گئی تھی میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا وہ شدید غصے میں تھے وہ پولیس کو لے کر اپنے ساتھ گئے اور علی اور اس کی ماں کو گرفتار کروا دیا بعد میں پولیس نے چھاپے مار کر علی کے دونوں دوستوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا میرے والد نے علی سے مجھے خلاح دلوا دی تھی سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا مگر میرے ماتے پر لگا نحوست کا ٹیگ اتر نہ سکا اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لئے